سے کچھ لوگ ان میں جو تھے بہت اچھے بندے تھے انہوں نے بہت جو اچھا میرے ساتھ سلوک کیا میں نہیں یہ کہتی کہ سارے بندے بورے تھے لیکن جو تین بندے تھے انہوں نے بہت ہی بدترین سلوک کیا میرے ساتھ مجھے شرم آرہی ہے میں بیان نہیں کر سکتی ہوں پھر ہمارے ملازمین کو ڈنڈو سے مارا کسی کے بازو توڑا کسی کی فنگر توڑی ہے کسی کو اس طریق گرم کر کے جلایا گیا جس کی میرے پاس ویڈیو اور فوڈو موجود ہیں میں ایک ہاؤس وائف ہوں میرا سیاست سے دور دور تا کوئی طالب نہیں بھائی اور میں اس دن کی اتنے صدمے میں تھی کہ میں ہاؤسپیٹر میں دو دن ایڈمیٹ رہی ہوں ہمارے گھر میں جو اس دن واقع ہوگا ہے کہ وہ نو بجے آئے ایک بجے تاکہ میں سلسل چار گھنٹے وہ ہمیں ٹارچر کرتے رہے ہیں تشدد کرتے رہے ہیں اور جب وہ چلے گئے ہیں اسی روم میں آپ دیکھ سکتے تھے اس دن فوٹوز میں کہ اتنی حالت بگڑی ہوئی تھی سمان ادھر ادھر پھینکا ہوا تھا یہاں پہ نیچے ان کا بلڈ گرا ہوا تھا ملازمین کا یہ بھی ہوش پڑے ہوئے تھے ان کے جانے کے بعد میں کبھی ایک کو پانی پلا رہی ہوں کبھی دوسرے کو پلا رہی ہوں مجھے نہ میرے بچوں کی ہوش میں نے آپ لوگوں سے یہ گزارش کرنی ہے کہ دیکھیں ہم ایک پورا مند شہری ہیں ہم پاکستانی ہیں کوئی آوٹ آف کنٹری سے تو ہم لوگ نہیں آئے ہمارا بھی اس ملک میں حق ہے اگر ان لوگوں نے ظلم ہی کرنا ہے تو یہ سیاست کے نام پہ ظلم مات کر رہے ہیں ہم لوگوں پہ اگر انہوں نے تشدد کرنا ہے تو تشدد کرنے کے اور بہت سارے طریقے ہیں کسی اور طریقے تشدد کر لیں اس طرح تو مت کریں مجھے تو بڑی شرم آ رہی ہے اس دن سے میں نے اپنے ہزبینڈ کو بتایا جو واقعہ ہوئے ہمارے ساتھ میرے بچوں کو جان سے مارنے کی دھمکی دیئے مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دیئے تو یقین کریں کہ مجھے تو شرم آتی ہے کہ میں جو اینا دیکھیں یہ بھی سب ماں بہنوں والے ہیں بیٹیوں والے ہیں اگر یہ سوچیں کہ جس گھر میں ہم جا رہے ہیں چادر چادیواری تقدس کو پمال کر رہے ہیں پہلے اپنی ماں کو بہن کو بیٹیوں کو مدنظر رکھیں اور یہ سوچیں کہ ہمارے گھر میں بھی عورتیں ہیں میں اس دن کی جو اینا بہت اپنے اندر گلٹی فیل کرتی ہوں اور میں نے اپنے ہزبینڈ کو یہ بتایا کہ وہ جو اینا ہمیں جان سے مارنے کی دھمکی دے کے گئے ہیں اور یہ بھی کہہ کے گئے ہیں کہ اگر تم لوگوں نے باہر بتایا کسی کو یا باہر باہر نکلی تو ہم کل پھر آئیں گے اس سے بھی برا حشر کریں گے تو جو اینا میرے ہزبین نے کہا کہ آپ وان فائف پہ کال کریں وان فائف پہ ہم نے کال کی ہے میں تھانے گئی ہوں چار بجے تھانے میں بھی کوئی بندہ جو اینا نہیں سن رہا ہماری بات میں نے کہا کہ اس طرح ناملوم افراد آئیں اس طرح ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ سننے کو تیاری نہیں ہے وہ کہتے ہیں جی ہم بھی مجبور ہیں آپ کو پتا ہے وہ کون بندے تھے میں نے کہا اگر مجھے پتا ہوتا تو میں نے کیوں آنا تھا آپ لوگوں کے پاس وہ کہتے ہیں جی ہمیں بھی نہیں پتا کہ کون لوگ تھے برحل جو ہے کال کو یہ ہی بندے ہمیں کہیں گے کہ جو ہے ہم آپ کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ دے دیں گے تو کال کو یہ ہی بندے ہمیں لے آپ کو لے جائیں گے ہم سے تو ہم بھی مجبور ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے میں نے کہا ٹھیک ہے اگر دیکھیں ہمارے ساتھ کوئی ظلم سے آتی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ تھانے جائیں گے تھانے عدالت میں جائیں گے عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹائیں گے عدالت میں ہم لوگ نہیں جا سکتے ہیں ہم لوگ تھانے میں نہیں جا سکتے ہیں تو ہم لوگ کہاں جائیں گے اگر ہم ہارے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے تو ہم کس کو پکاریں گے بھئی کس تاکہ آواز اپنی پہنچائیں گے تھانے والے نہیں سنتے ہیں عدالتے والے نہیں سنتے ہیں تو میں نے کہا پھر اللہ ہی حافظ ہے ہمارے ملک کا تو اور ہم ہم ماں بہنوں بیٹیوں کا تو پھر اللہ حافظ ہے میں نے بڑی منتے کر کے وہاں پہ اپلیکیشن دی اپنی جبکہ وہ نہیں لے رہے تھے اپلیکیشن دے کے ہم لوگ بھارا آگئے ہیں اور کل جو ہوا ہے اس دن سے یارہ تو بس لے کے آج کے دن تک کنٹی نیوزلی وہ کبھی صبح آ جاتے ہیں کبھی شام کو آ جاتے ہیں جی ہم سیڈیے کے بندے ہیں ہم جو ہے نا ہمیں آرڈر ہے ہم جو ہے نا گھر کی توڑ پھوڑ کرنے آئے ہیں کبھی آگے ڈیکس اٹھا کے لے جاتے ہیں کبھی چیرز اٹھا کے لے جاتے ہیں کبھی فیملی کو حراسہ کرتے ہیں کبھی پکچریں بناتے ہیں آکے کل میں گھر پہ نہیں تھی رات کو چھ بجے آئے ہیں وہ ہیوی مشینری لے کے انہوں نے کافی آ کے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی توڑ پھوڑ کی ہے گھر کی میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا آپ کے پاس کوئی آرڈر ہے بتائیں یہاں کوئی نوٹس ہے ہمیں نوٹس دیں پہلے وہ کہتے ہیں جی نوٹس نہیں ہے ہمارے پاس میں نے کہا پھر آپ کس بھی اس پہ گھر پہ آگئے ہیں کہتے ہیں جی ہمیں اوپر سے آڈر ہے ہم تو مجبور ہم کچھ نہیں کر سکتے میڈم جبکہ اس جگہ پہ آپ دیکھیں کہ صبح کے ٹائم اتنے لوگ بزرگ لوگ آتے ہیں واکنگ کے لیے لوگ پارکنگ ایریہ لوگ اپنی گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں لوگ کے بچے کھیل خود کرتے ہیں آ کے یہاں پہ اگر ان کے پاس نوٹس نہیں تھا تو یہ کس طرح ہمارے گھر میں آئے ہیں نوٹس نہیں دیا انہوں نے تو یہ کس طرح غصے ہیں ہمارے گھر پہ کوئی پرمیشن نہیں ہے ان کے پاس اور ہم نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے پاس این او سی ہے کافزہ دکھائے ہیں ان کو انہوں نے کسی بات کو نہیں سنا بھئی وہ توڑ پھوڑ کر کے کافی نقصان کی ہے انہوں نے چلے گئے ہیں جبکہ ہمارا ادھر بہت زوری سمان پڑا ہوا تھا سمان کی بھی توڑ پھوڑ کی ہے کافی چیزیں اور آج کا بھی کہہ کے کہیں کہ آج پھر آئیں گے کبھی گملے اٹھا کے لے جاتے ہیں کبھی توڑتے ہیں کبھی اس دن سے یارہ تو بس لے کے آج کے دن تاک ہمیں مسلسل جو ہے نا ٹارچر کیا جا رہا ہے حراسہ کیا جا رہا ہے تو براہ مہربانی جو لوگ ان کو بھیج رہے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں اس طرح ہوچے ہاتھ کنڈے اپنانے سے کچھ نہیں ہوگا اس چیز کو روکا جائے ہم پورا من شہری ہی ہمیں سکون سے رہنے دے اور سیاست کو جو ہے نا گھر سے باہر رکھیں گھروں میں نہ لے کے آئیں پلیز بڑی مہربانی آپ کی میں اپنا پروگرم ختم کرتی ہوں تینکیو یہ بتا دے کہ جو آپ نے کہا کہ ہم میرے پاس ویڈیو دستاویزات موجود ہیں جی جی ویڈیو ثبوت ہوں نے جو آپ کے ملاظر میں جل آیا گیا یا ان کو پائی کو سمجھ اس کے بعد جو انتظر کیا گیا جی جی اس کے ثبوت ہیں اور کیا آپ کے گھر میں سی سی ٹی وی ویڈیو جی جی سی سی ٹی کیمرے لگے ہوئے تھے نا وہ سارا وہ توڑ پوڑ کے کر کے گئے ہیں وہ سارا ہوتھا کے لے کے گئے اس ہم نے ٹویٹ اسی دن ٹویٹ بھی کی تھی فوٹوگرافز کے ساتھ میں نے ٹویٹ کی تھی اور وہ ویڈیوز بھی شیئر کی ہیں اور وہ میڈیا پہ آیا ہوا ہے ٹویٹ پہ آپ دیکھ لی جگہ اور قومی اسیمبلی میں بھی یہ چیز اٹھائی تھی اسی دن میں میرا سوال رضا بھی لوز کی ویسے میں یہ پوچھا چاہ رہا ہوں کہ جو جتنے واقعات ہوئے آپ نے اتنے تائیں کو عدالت سے رجوع کیا ہے تھانے آپ بھید رہا ہے جی 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 اس کے نوٹس میں لائے آپ اسپیکر سے کہا ایوان میں کہا اور آپ آئندہ کیا آپ کا پروگام ہے آپ جیسے میڈم فرماری ہیں کہ آج انہوں نے کام دوبارہ آئیں گے بہن بات کرنے پھر میں بات کرتا ہوں جی جی آپ کرنے بات آپ بہن نے کرنی بہن صاحب جی آپ کریں آپ بات آپ نے آپ نے بات کرنی اس کا یہ جناب کے قومی اسیمبلی میں فلور آف تا ہاؤس پہ میں نے چودری جاز صاحب کے حوالے سے اور حاجی چودری امتیاز صاحب کے حوالے سے بات کی جو ہماری بہن کے ساتھ تشدد ہوا جو توڑ پھوڑ ہوئی اور اپنے موبائل پہ میری سپیچ آپ دیکھ لیجئے گا میں نے کہا یہ ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے اور وہاں پہ جو شخص بیٹھا ہوا تھا آپ کا فارم فورٹی سیون کا جالی وزیراعظم شاباز شریف ادھر بیٹھا تھا ادھر سپیکر حکومت کے جتنے عراقین جالی فارم فورٹی سیون کے سب سے بیٹھے ہوئے تھے اور میں واضح طور پہ کہتا ہوں اور میں نے اپنی سپیچ میں بھی کہا تھا یہاں پہ جو ہماری بہن کے ساتھ تشدد ہو رہے چیف جسٹس آف پاکستان جناب یائیہ فریدی صاحب اس کا نوٹس لے ہر کسی کی ماں بہنیں ہیں ہر کسی کے گھر میں جو یہ تشدد ہو رہے یہ ناقبل برداشت ہے یہاں پہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ جو ملوث ہیں خون یہ ہوش کے نہ خون لے جو موسن نقوی ملوث ہے شاباز شریف ملوث ہے آپ لوگ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ لوگ انوسنٹ لوگوں کے گھروں میں یہ کرتے ہیں اور یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلو کہ مریم نواز کے جو کل سٹیٹمنٹ تھی اس کو شدید الفاظ میں ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں ان لوگوں کی کوئی ٹانگیں نہیں ہیں جس پہ یہ کھڑے ہو سکیں پولیٹک کی یہ بالکل ختم ہو چکی ہے مسلم لیگنون اور پیپلز پارٹی اور باقی پارٹیاں ہمارے سیکریٹری جنرل بیریسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب بھی گئے تھے ملنے کے لیے تقریباً تین ہفتے بعد ان کی ملقات آئی ہوئی ہے ہماری سات ہفتے تک ملقات نہیں ہوئی ہے یہ حالات ہیں بشرا بی بی صاحبہ کو دیکھیں کنہ حالات میں رکھا گیا آپ کی ان کی ہمشیرہ گان کو دیکھیں ہم لوگ خراجت تحسین پیش کرتے ہیں بشرا بی بی کو وزیراعظم عمران خان صاحب کی ہمشیرہ گان کو پی ٹی آئی کے ورکرز کو اپنے ایم این ایس کو ان کی فیملیز کو یہ کربلا جیسا انہوں نے ماحول بنایا ہوئے پر انش اور لاہور میں جو اس وقت کیسز پڑھ ہوئے ہماری ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ دیکھیں عمر چیمہ صاحب دیکھیں چودری جاز صاحب دیکھیں میاں محمود و رشید صاحب دیکھیں حسان نیازی صاحب جو ملیٹری کوٹس میں پچاسی لوگ آج بھی ملیٹری کوٹس میں پابندس صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہمارے وائس شیرمن مکلوم شاہ محمود قریشی صاحب لوگوں کو حراسہ کیا جا رہا ہے ان کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں یہ صرف اور صرف چھبیسویں ترمیم کو پاس کرنے کے لیے یہ طریقہ کر رہا ہے شرم آنی چاہیے ریاست ملک ایسے نہیں چل سکتا ان سے ملک نہیں چل رہا فیل پور تازہ الیکشنز کرائیں جو بات مہن نے کر دی اس کے بعد تو کچھ بات کرنے کی گنجائش نہیں ہے جو ہماری بہن کے ساتھ ہوا ہے یہ پاکستان کی ہر بہن کے ساتھ ہوا ہے دیکھیں یہ ایسا نہیں ہے کہ اس ایک گھر میں یہ واقعہ ہو گیا ہم سب آج غیر غیر محفوظ ہیں آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی بہن کے ساتھ کیا ہوگا میری بہن کے ساتھ کیا ہوگا ایسا دور میں نہیں سمجھتا اس خطے میں دنیا میں پانچ سو سال میں کبھی آیا ہے کہ لوگوں کے گھروں میں گھس کر جس قسم کا تشدد ہم نے ابھی سنا یہاں ہوا ہے یہ چنگیز خان کے دور میں بھی نہیں میرا خیال ہوا ہوگا اتنی عزت وہ بھی رکھتے تھے چار چار دیواری کے جو اب ہم دیکھ رہے ہیں ہر قدر ہماری پامال ہو چکی ہے وہ دین کی قدر ہو وہ تمدن کی قدر ہو کسی کو خیال نہیں ہے یہ وفاقی دار الحکومت ہے یہاں جو کچھ ہوتا ہے اس کی برائے راست ذمہ داری وزیر عظم صاحب کی ہے وزیر داخلہ محسن نکوی کی ہے اور اگر وہ کہتے ہیں وہ بے بس ہیں جیسے تھانے والوں نے کہا کہ ہم بے بس ہیں تو ہمیں جواب دیا جائے کہ کون ہے اس سب کا باعث کس کے حکم پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے آئیں وہ سامنے ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور کہیں کہ انہوں نے اس ملک کو اس طرح چلانا ہے ایک آئینی ترمیم کرنی تھی اس کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا اس طرح آئینی ترمیم ہوتی ہے اس طرح قوم کے ضمیر پر حملہ کیا جاتا ہے اس طرح غیرتوں کو للکار آ جاتا ہے یہ ہے ہمارے سامنے اس وقت صورتحال پاکستان کی تاریخ میں کبھی اگر واضح تھا کہ حق کس طرف ہے اور ظلم کس طرف ہے تو وہ آج ہے آج کوئی اور بحث باقی نہیں رہتی آج ہمیں پتا ہے کہ حق سچ سچائی کیا ہے ہمیں پتا ہے کہ ظالم کون ہے جابر کون ہے اس قوم کو اب فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے چونٹیوں کی طرح رینگنا ہے محکوم رہنا ہے اپنے گھروں کو غیر محفوظ رکھنا ہے یا اس نے آواز بلند کرنی ہے سچ کے لیے شرافت کے لیے میں کوئی بڑی بات آئینی نہیں کرتا یہ سچائی اور شرافت کی بات ہے ہمارے گھروں کے اندر ہم نے محفوظ رہنا ہے یا محفوظ نہیں رہنا بات اب یہاں آ پہنچی ہے تو میں اتنا ہی کہوں گا مجھے افسوس ہے بہن میں شرمسار ہوں آپ کے سامنے کہ یہ ہوا آپ کے ساتھ اور ہم پوری قوم کے سامنے اپیل کرتے ہیں پوری قوم کو کہتے ہیں کہ جاگو جاگ چکے ہو اب وقت ہے کہ ہم اپنی آواز اتنی بلند کریں کہ یہ ظلم کے جو مینار ہیں یہ گر جائیں ہم نے آج اہد کرنا ہے کہ ہم اس ظلم کو مزید نہیں سہیں گے ہم نکلیں گے ہر گلی کوچے میں ہر کریے میں ہم باہر نکلیں گے ظلم کے خناف میں آپ کو یقین دلاتا بلکل بلکل ہوگا بلکل ہوگا دیکھیں یہ چیز بٹن آن کرنے سے نہیں ہوتی آج جو میں بات کر رہا ہوں میں پاکستان کے عوام سے آپ کے توسط برائے راست بات کر رہا ہوں یہ فیصلہ پاکستان کی عوام کو کرنا ہے جب ایک قوم بیدار ہے تو اس قوم کو اپنی بیداری کا ثبوت دینا ہے اور یہ ثبوت بہت جلد آپ دیکھیں بہت شکریہ جی آہ یہ جو بہت افسوس ہے اور سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ پاکستان ہے یا کبھی کہ غیر ملکی بھی اس طرح ایک اپنے غلاموں کے ساتھ نہیں کرتے وہ کہتے ہیں ریاست ہوتی ہے ماں کی جیسی تو یہ ریاست ہے یہ ریاست کی کردار ہے ہمیں تو شرم آتا ہے اور بلاور بٹو صاحب آپ کا بہت خوبصورت جمہوریت ہے آپ جمہوریت کی نام پہ جوہنہ ادھر اسننی میں وکٹی کا نشان بناتے ہیں ابرا جیشن بناتے ہیں آپ جیشن منایا ہے کہ جس طرح ہیومن رائٹس کی والیشن ہو رہی ہے یہ آپ کا جیشن ہے یہ آپ کے نانا نے جو انیس سو تریتر آئین بنایا تھا ایک تخپہ دیا تھا اس کو ثبوتاش کرنے کیلئے جو طریقہ آپ نے بنایا ہے یہ دیکھ رہے اور میاں صاحب کہتے ہیں کہ یہ جوہنا اس میں لوٹا ووٹ نہیں ہے اور ہم نے جوہنا ایک ہمارے پر اکثریت تھی سب سے پہلے تو تمہارے خود اپنی اکثریت نہیں ہے تم ٹوٹل جو ہے نا ستنہ سیٹوں کی جیتی ہوئے اور جس طرح تمہیں پارم سنٹالیسی جتوایا گیا کیا تمہارے اندر کوئی شرب اور کوئی ہیا نہیں ہے کیا کوئی زمین تمہارا جاکتا نہیں ہے کیا کوئی آپ کو اشارہ بھی نہیں ہوتا ادھر بیٹھ کے پھر کہتے ہیں پھر بھی نمبر نہیں ہے اور پھر جس طرح نمبر بلاتے ہو کہ اپنی پاکستانی قوم کی خواتین کی بچوں کی بھی حرمتی کرتے ہو تمہیں شرم آنی چاہیے یہ تم جمہوریت ہے یہ جمہوریت نہیں ہے بدترین پستائیت ہے یہ انتہائی ڈکٹیکٹرشپ ہے یہ ظلم اور جبر اگر ان کا خیال ہے کہ ہم اس سے دب جائیں گے یہ ان کے غلط پہنی ہے ہم دیکھیں ہم ہیں پولٹیکل پارٹی ہم کوئی ملٹنٹ نہیں ہے ہم ایک سیازی پارٹی ہے ایک سیازی پارٹی کی طور پر ہم اپنا پرامن جدوجیت جائز رکھیں گے ہم اپنے جدوجیت تھی واپس نہیں ہوں گے ہم پیرہ ملٹری پورٹس نہیں ہے کہ ہم کوئی پیزیکل لڑیں گے ہم آواز اٹھائیں گے ہم نکلیں گے دنیا کے سامنے اس قسم کی ظلم کریں گے اور اگر ان کا بھی کہہ رہے ہیں کہ ستائیس واہ جو ہے نا ایمینڈمنٹ لا رہے ہیں اس کی لئے ہم نے یہ بھی سوچا ہے اور ہم دیگر اپوزیشن پارٹیوں کو بھی کٹھا کریں گے ہم بتائیں گے جو جبوریت پرسنٹ پریٹیکل پارٹی ہیں نکلے اگر یہ نکلے تو پاکستان میں کسی کا کوئی قانونی حق نہیں رہے گا کسی کسی شیری کا حقوق نہیں رہے گے اور آئین ماطل ہے اور مزید یہ اپنا کوشش کریں گے انشاءاللہ ہم اپنی بہن آپ کے ساتھ ہیں جو ظلم ہوا ہے جو جبر ہوا ہے ان کے خلاف ہر مورن پر آواز اٹھائیں گے کوئیسٹن لینا آپ سے لینا دو تین کوئیسٹن لینا دو تین کوئیسٹن لینا دو تین کوئیسٹن سلسائے ہیں یا پھر ایدی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پر جو ملک کے اندر جو بریت ہو رہی ہے اس کے حوالے سے وہ کوئی اقدام اٹھائیں گے اور یا پھر وہ قاضی صاحب کی لگیسی ہی لے کے چلے گا ایک یہ کوئیسٹن دوسرا یہ ہے کہ پندر اکتوبر کو جو بیٹی آئی نے کھال دی تھی اور اس کے بعد وہ واپس لے لی گئی اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان بیر میں پارٹی کارپنوں میں بدلی کے فضا تھی تو اس کے لیے باعث سکتی جنرل آپ کیا کہیں گے پالی سے کیا ہے پارٹی کارپنے لینا دیکھیں یائیہ افریدی صاحب سے ہمیں بہت اچھی امیدیں ہیں اگرچہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئینی ترمیم جس کے ذریعے وہ چیف چسٹس بنے ہیں وہ درست نہیں ہے آئین پر حملہ ہوا ہے لیکن وہ اب چیف چسٹس ہیں انہوں نے ایک عہدہ سنبھال لیا ہے اور ان پر ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے تمام اختیارات کا استعمال کریں یہ ایک فرض ہے ایک فریضہ ہے جو ان کو سونپا گیا ہے اور ہم دیکھیں گے آئندہ آگے کیا ہوتا ہے جو پچھلا دور گزرا ہے تیرا ماہ کا جب عدالت نے آنکھیں بند کر لی تھی ہم متعدد بار عدالت کے پاس گئے ہم نے کہا میں لیول پلینگ فیلڈ ہو ہمارے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں اس کی بجائے ہم سے ہمارا نشان بھی چھین لیا گیا خواہش تو یہ تھی کہ ہمیں نیستو نابوت کیا جائے لیکن پاکستان کی عوام اٹھی پاکستان کی عوام نے ہر ظلم کے باوجود اپنا فیصلہ دیا تو ہم تقاضی کرتے رہیں گے ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ عدالت سے اگر ہمیں انصاف ملتا ہے تو بہت اچھا ورنہ ہم یہ انصاف پاکستان کی عوام سے مانگیں گے جہاں تک تعلق ہے پچھلے دو ہفتوں کا دیکھیں یہ ایک بیانیاں بنایا گیا ہے ایک حد تک لیکن اب میں اس میں زیادہ نہیں پڑھوں گا عمران خان صاحب موجود ہیں ہماری ان سے تفصیلی ملاقاتیں ہو چکی ہیں اور ایک لائے عمل جو ہے ان کی ہدایت کے مطابق تیہ کر دیا گیا ہے آپ اگلے چند دنوں میں دیکھیں گے کہ اس لائے عمل پر ہم کاربند ہوں گے اور ہماری تحریک جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی انشاءاللہ یہاں پہ ٹکا خان صاحب ایک سیکنٹ جی میں ایک یہاں پہ بات کر لوں کہ یہ فستائیت جس طرح ہماری بہن کے ساتھ ہوئی ہے ان کے خاندان کے ساتھ ہوئی ہے ہم لوگ چیف جسٹس جناب یایہ فریدی صاحب سے ڈیمانڈ کرتے ہیں اس پہ انکوائری ہونی چاہیے موسن نکوی کی اوپر شابہ شریف کی اوپر آئی جی اسلام آباد کی اوپر ڈی آئی جی آپریشنز ایس ایس پی متلکہ ڈی ایس پی اور ایس ایچو تک ان لوگوں کو فل فور جو اہلکار ہیں ان کو معتل کرنا چاہیے اور جو ایجنسیز کے لوگ ہیں ان کو بھی معتل کرنا چاہیے ان کو بھی سامنے لانا چاہیے دوسری دوسری اہم بات دوسری اہم بات یہاں پہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی بشرا بی بھی صاحبہ کی خلاف ہوئی ہے یہاں پہ ان کے کھانے میں ہرپک ملایا گیا تھا اور ان کی جان لینے کی انہوں نے کوشش کی تھی مختلف ان کے کھانوں میں چیزیں ڈالنے کی اس کی بھی انکوائری کرنی چاہیے اور اس کو انہوں نے کنڈیم کرتے ہیں تحریک انصاف اور اس کے ساتھ پوری پارلیمانی پارٹیز کا مطالبہ کرتے ہیں پہلے قاضی صاحب کے ٹائم پہ تو یہ تھا کہ انہوں نے ختم کر دیا تھا آخر ایک بینچ ہے کہ یہاں سے انصاف نہیں ملنا اب نئے چیز جسس ہیں کیا آپ کو یہ خود سے دخواہ دیکھ جائیں کیونکہ آرٹیکل وان ای بھی کوٹ فری کے ساتھ کو اتراب محبوب کرتے ہیں خود سے کوئی دخواہ دے جانے کا ایک ہم بلکل ہے کہ یہ بھی آئینی بینچ کے پاس چلا جائے گا کیونکہ گلیادی انصافیہ کوکہ معاملہ تو یہ بھی آئینی بینچ بنایا ہے اس لیے گیا ہے کہ وہاں منظور نظر جج بٹھائے جائیں جو وہی کریں جو پچھلے تیرہ ماہ ہوا ہے بات کو پسے پشت پشت ڈال دیں تو ہم تقاضی کریں گے ہم بالکل اس بینچ کے علاوہ بھی جو سپریم کورٹ ہے مجموعی طور پہ اس کے پاس جائیں گے اور یہ معاملات ان کے سامنے رکھیں گے لیکن آئینی بینچ کے حوالے سے آپ نے ٹھیک کہا جو ہمارے تحفظات ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ آئینی بینچ میں کن ججوں کا تقرر ہونا ہے وہ بالاخر حکومت تہہ کرے گی اس وقت جو جو جیڈیشل کمیشن بننے جا رہا ہے اس میں اکثریت حکومت کی ہوگی تو حکومت اپنے من پسند ججوں کو معاملہ کرنا ہے کیا آپ نے یہ معاملہ بہت پہلے آپ کے نوٹس میں آیا ہوگا کیا کمیٹیوں میں حکومتی جو ارکار ہیں ان کے سامنے بھی معاملہ رکھا گیا اور اصف کیسے سے آپ کہاں بھی کہ ہم ستائیس کے حینی ترمیم کے حوالے سے اپنے ترمیم میں ہے کیا ہونے جا رہا ہے کیا پرانی ترمیم میں غلطی ہیں کی اصلاح ہے یا کچھ نئی چیز ہے جو اس میں شامل صاحب یہاں پہ سب سوری جی سبیر صاحب آپ کی اجازت کے ساتھ سب سے پہلے آپ نے کہا کہ کونسی آئینی احمد کونسی کمیٹیوں میں جو آپ کی سپیشل کمیٹی ہمارے کہنے پر بنی تھی ہمارے ان ایمین ایس کے جو حق حقوق کی سجبی ہوئی تھی اسی کیوں پر بنائی گئی تھی اس کمیٹی کو ہائیجیک کر کے چھبیسویں آئینی ترمیم کے لیے غلط استعمال کیا گیا ہر میٹنگ میں ہم نے یہ بات کی ہے ہر میٹنگ میں ہم نے بات اٹھائی ہے یہاں احتجاج ریکارڈ کرایا گیا اس آئینی ترمیم کا آج تک اس اس پیشل کمیٹی کا آج تک کوئی مصبت ان کا جواب یا کوئی پیش رافت کوئی نہیں ہوئی تو وہاں پہ خرشید شاہ صاحب اس کے ہیڈ ہے ان کو چاہیے اور سپیکر نیشنل سیمنی آیاز سادک صاحب کو چاہیے کہ فیل فور ہمارے ایمین ایس کے حقوق کو ان کو تحفظ کریں کیونکہ وہ ان کا بنیادی حق ہے اور وہ آئینی کمیٹی اس وہ سپیشل کمیٹی اس لیے بنی تھی نہ کہ آئینی ترمیم کے لیے وہ یہ جو ہم کر رہے ہیں ابھی چونکہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں صرف تاریکن صاحب کا ایشو نہیں ہے یہ جو پاکستانیوں کا ایشو ہے امران خان جو اس وقت جدوجیت کر رہے ہیں وہ صرف اپنے ذات کے لیے نہیں کر رہا وہ اس ملک پہ آئین اور قانون کی بلدستی کے لیے کر رہا ہے تو ہم تمام پاکستانی جتنی بھی اپوزیشن ہیں سن میں پولٹیکل پارٹیز ہیں پنجاب میں ہیں بلدستان میں یا خیبر پختلفہ میں یا جو سٹیک ہولٹرز ہے لائرز کی نمائندی ہیں اور دیکھر تاجر اور مزدور اور کسان طلبہ ان کو بھی اپروچ کریں گے ہم نے ایک بہت بڑے لیول پہ ابھی اس تحریک کو آگے بڑھانا ہے تاکہ ہم یہ ظلم اور جبر اور یہ غیر آئین اقدامات کو روکے ہیں ایک پہلا یہ کہ پی جائے نے دعویٰ کیا تھا کہ جو انہاری پراکییں تھے چپیس کی آئینی ترمیم میں جو انہوں نے پورٹ ڈالے تھے ان کو عربوں روپے دیے گئے تھے اس کا کیا ثبوت ہے اور سیکنڈ ہی اعتقا پارٹی ہے کہ اگر یہ قیم دروس تھے تو ایک بی آر نے ابھی تر اس کا کیا نوکس لیا ہے سیکنڈ ہی سوال یہ ہے کہ سر اگر تو آپ لوگوں نے شوک آس نوٹیس ان کو دے رکھتے ہیں ان کو اگر آپ اپنے پارٹی سے نکال رہیتے ہیں تو جو ستائیس میں آئینی ترمیم آ رہا ہے تو وہ ڈائریکٹلی ان کو اس میں سہولت کاری کرتے ہیں اس حوالے سے پہلے ہیں یہاں پہ بہن آپ کو میں صرف اتنا بتاؤں کل آپ فائنینشل ٹائمز انگلستان کا اخبار ہے اس میں ایک آرٹیکل پڑھ رہے ہیں یہاں پہ بنگلہ دیش موڈل کی بڑی بات ہوتی ہے تو بنگلہ دیش موڈل وہاں پہ آپ ملاحظہ فرمالیں پہلے کیا ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ تھا اور کل سترہ ارب ڈالر بنگلہ دیش کی جو ایم آئی ہے میریٹری انٹیلیجنس بنگلہ دیش کی اس نے حسینہ واجد کے جو ان کے کرنے تھے ان کے بزنسز کو کنوں نے دلوائے سکیٹ بینک سے دلوائے باقی چیزوں سے دلوائے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں ان کے پاس سیکرٹ فنڈ ہوتا ہے وہ استعمال کرتے ہیں ایکس وائز ہے مہران گیٹ آپ دیکھ لیں مہران گیٹ کیا تھا مہران گیٹ یہی تھا نا مختلف جگہوں سے لے کے وہاں پہ دینا کوئی ریسیٹ دیتا ہے یا کوئی ویڈیو بناتا ہے وہ تو بہت ریر اوکیزن ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی پن کیمرہ لگایا ہے کسی طرح آپ لے لے ہاں انٹیلیجنس ایجنسیز والی اسٹرنگ آپریشن کرتے ہیں تو وہ کر لیتے ہیں باقی کسی کے پاس وہ سرچ کر کے کرتے ہیں پر لہٰذا یہ سارے کے سارے ہمارے متدد ایم این ایس کو یہ آفرز ہوئیں اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے ایم این ایس کو جنہوں نے تین تین عرب روپے کی آفرز ٹھکرائی جنہوں نے بربریت کو ٹھکرائیا میں سلام پیش کرتا ہوں حاجی چودری انتیاز صاحب کو ان کی فیملی کو ان کی اہلیہ کو ان کی سارے بچوں کو یہ آپ کی چھوٹی بچی یہاں پہ ان کو گسیٹ کے لے کے گئے تھے اس ساری فیملی کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس ساری چیز کے باوجود یہ ایک آنی دیوار کی طرح کھڑے ہیں بہت شکاوز نوٹس کا سیکرٹری جنرل صاحب کو وہ ورسیب ہو گئے ہیں سیکرٹری جنرل صاحب بھی آپ کو بتا دیں گے اور پارٹی کے چیرمن اور سیکرٹری جنرل صاحب اور ہمارے بانی قائد وزیراعظم عمران خان صاحب آپ بات کریں ہم فیصلہ کریں گے جوابات آ رہے ہیں ہم ایک کمیٹی بنا کر ہر کیس کو لیدہ لیدہ دیکھیں گے موقع دیں گے لوگوں کو صفائی کا اور اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں ملیون صاحب یہ بتا دے کہ جب آپ حکومت سے نکل گئے تو خان صاحب کبھی ورشن تھا آپ لوگ کبھی تھا کہ ہم تو کچھ نہیں کر رہے تھے انٹیلیجنس ایجنسی سب کچھ کر رہی تھی اپوزیشن کے خلاف ابھی جو آپ کے خلاف ہو رہا ہے تو آپ کی وہ شعبہ شریف صاحب کی میں تو نام لیتا ہوں میں بھی نام دوں آپ چلائیں نہیں سکتے آپ لوگوں میں حمد ہے چلانے کی میں تو نام لیتا ہوتا ہوں آپ کے مالکان میں میڈیا کے مالکان میں حمد نہیں ہے کہ آپ چلائیں لیٹس منہ وہ انگریزی میں کہتے ہیں لیٹس کال اس پیڈ اس پیڈ یہاں پہ میں آہ میں معذرت کے ساتھ میں فلور آف کا ہاؤس پہ نام لیتا ہوں میں یہاں پہ نام لیتا ہوں آپ کے مالکان میں حمد نہیں ہے کہ آپ چلائیں جتنے سارے کے سارے میڈیا مالکان ایک ایسا نہیں ہے کہ جو چلائے ایک تو یہ بتائی گا کہ جو پاکستان تریکن صاحب نے نام فائنل کرنے تھی جوڈیشن کمیشن کے لیے اس پر اب تک کتنی مشاورت ہوئی ہے کیا وہ نائم جوہو پر گوش کر دی گئے دوسری باتی ہے کہ جو بولانا صاحب کے ساتھ آپ کے اتحاد تھا اس کا مستقبل کیا ہے وہ کیا آج بھی ہے کیونکہ ستائیسی ترمین کی بھی بات ہو رہی ہے جبکہ پیچھے ہی جوہو دیکھیں میں ارز کر دوں اتحاد ایسا اچھ نہیں تھا ہم نے ان سے گفتگو کی جو ایک اصولی گفتگو تھی ہم نے ان سے یہی کہا کہ یہ ترمیم پاکستان کی حق میں نہیں ہے یہ ترمیم نہیں ہونی چاہیے ہماری بات کو انہوں نے سنا اور جو بنیادی حقوق پر ایک حملہ کیا جا رہا تھا جو ملٹری کورٹس بنانے کی بات ہو رہی تھی وہ نہیں ہونے تھی چھبیسویں آئینی ترمیم کو ہم درست نہیں سمجھتے جو ہوا ہے جو اس میں کر دیا گیا ہے وہ بھی ایک حملہ ہے پاکستان کے آئین پر پاکستان کی عدلیہ پر اور ہم اس کو برا کہتے ہیں لیکن ایک حد تک مولانا صاحب ہمارے ساتھ چلے اس سے آگے نہیں چلے یہ ایک حقیقت ہے اس سے آگے اب اگر وہی سب کچھ واپس آتا ہے بنیادی حقوق پر حملہ واپس آتا ہے ملٹری کورٹس کی بات ہوتی ہے تو ہمیں یقین ہے کہ مولانا صاحب خود اس کی حمایت نہیں کریں گے یہ ان کی اپنی سوچ ہے یہ ان کا اپنا ایک رسولی موقف ہے انہیں ہماری ضرورت نہیں ہے ہم تو مخالفت کریں گے لیکن وہ مجھے یقین ہے کہ وہ خود بھی اس کی مخالفت ہے جوڈیشل کمیشن کے جوڈیشل کمیشن کے ناموں کی آپ نے بات کی جی وہ ہو رہی ہے مشاورت ہوں گے ہم نے کل پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ رکھی تھی اس میں سیکرٹی جنرل صاحب پہ آئے تھے ون پوائنٹ ایجنڈا پر ہم نے اس پر مشاورت کی اور پارلیمانی پارٹی نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کی مشن کا حصہ بنیں گے اس طرح ایک دن پہلے پولٹیکل کمیٹی میں بھی مشاورت ہوئی اب کور کمیٹی میں بھی مشاورت کا عمل جا رہی ہے اور اس کے بعد حتمی پینل قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے جائے گا وزرعظم بانی چیرمن عمران خان کے پاس اور وہ حتمی نام دیں گے اور وہ نام پھر ہم سلمانے پر رہے گئے ایک چھتیس میں انجامی پارٹی سے پوچھتا ہے کہ اگر یہ آئی نی بینچ بنتا ہے تو آپ نے گھنڈا پور صاحب کہہ رہے تو تسلیم نہیں کریں گے آج آپ نے کہا ہے کہ آپ چیزیں سوچ نہیں کرتے تو کیا سمجھتے گے اب اس کو آئی ترمیم کو چیلنج کریں گے یا نہیں چیلنج کریں گے اور ہم اس ترمیم کو درست نہیں مانتے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے مقدمے لڑنا چھوڑ دیں گے جو عدالت ہمیں میسر ہے اسی عدالت کے پاس ہمیں جانا ہے وہ عمران خان صاحب کے مقدمے ہوں ہماری ہماری پارٹی کے مقدمے ہوں بہن کا مقدمہ ہوں جو بھی عدالت ہوگی ہم اپنا آئینی حق جو ہے اس عدالت سے مانگیں گے اگرچہ ہم سمجھتے ہیں کہ آئینی بینچ جس طرح بنایا گیا ہے یہ درست نہیں ہے آئینی ترمیم جو کی گئی ہے وہ درست نہیں ہے جس تعلیم کی حوالے سے درست نہیں ہے کیوں ٹھیک ہے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر اس اترہ سے اس کو اکیس یا چوبیس جو بھی کرتے ہیں کریں اس پر ہمیں اعتراض ہیں